نمسکار سواغت ہے آپ کا بیہاری نیوز میں میرے تنسین بھارتی آج ہم بات کریں گے انلاوک 5 کو لے کر بیہار میں کورونا سنگویت مریضوں کی سنکھیاں میں کبھی ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پردیس میں انلاوک 4 کی پرکریہ جاری ہے ایسے میں اگست کے پہلے سبتہ میں انلاوک 5 سکریہ ہو جائے گا اب بیہار سرکار اس بات پر بیچار کر رہا ہے کہ جب پردیس میں انلاوک 5 سکریہ ہوگا تو اس میں کنکن چیزوں کی چھوٹ دی جا سکتی ہے ساتھ ساتھ اس بات پر بیچار کیا جا رہا ہے کہ مندیر مسجدوں کو کھولنے یا پھر بند رہیں گے اس پہ بھی سب سے زیادہ بات ہوئی ہے بیہار سرکار کے مکس اچیب تریپل آری سر نے ویڈیو کانفرنسی کے مادہم سے بیبھند جلوں کے جلادھیکاریوں کے ساتھ انلاوک کو لے کر بیچار بھی مرس کیا اس بیٹھک میں انلاوک 5 میں اور کیا ڈھیل دی جا سکتی ہے مندیر اور مسجد کھولیں گے یا نہیں اس پر انتیم فیصلہ 3 یا 4 اگست کو آبدہ پر بندن سموہ دوارہ بلائی گئی بیٹھک میں لیا جائے گا اس بیٹھک میں ویڈیو کانفرنسنگ کے دوران جلادھیکاریوں دوارہ مکس اچیب کو اپنے جلے میں کرونا کی موجودہ اس حتیتی کے بارے میں بستیر جنکاری دی گئی کچھ جلادھیکاریوں نے بتایا کہ جلوں میں سنکرمن کے نئے معاملوں میں کمی لگتار دیکھنے کو مل رہی ہے ادھیکاریوں نے بتایا کہ کرونا ٹیسٹ کے سنکیہ پڑھائی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ادھیک سے ادھیک لوگوں کو ویکسینیشن کی کوشید بھی کی جا رہی ہے مکس اچیب نے جلادھیکاریوں نے سجھاپ دیتے ہوئے کہا کہ سرکار کرونا کے کم ہوتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے سواس بیبھا کے ساتھ آقرن کر لے اور پھر مندر مسجد اور مال کے ساتھ جیبن کے اور بھی اسی چیزیں ہیں جسے کھولنے پر بیچار کرے ساون کا مہینے میں مندروں میں بھیڑ ہوتی ہے اور اسی مہینے محرم بھی ہے لہٰذا اس حساب سے سرکار کو انتیم نرنے لینے پہلے گرہن منتھن پر لینا چاہیے تاکہ سنکرمن کے معاملے نہیں بڑھ پائیں اب دیکھنا ہوگا کہ سرکار آخرکار انلاک پھائے میں کس طرح کا نرنے لیتی ہے بیہار میں برطمان میں انلاک چار جاری ہے ایسے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں چھوٹ نہیں دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ بیہار میں انلاک پور میں اسکولوں کو لے کر بڑا فیصلہ لیا گیا ہے جس میں بیہار سرکار نے بڑے بچوں کو اسکولوں میں آنے کی انمتی دے دی ہے آپ کو بتا دیں کہ بیہار سرکار پہلے سے ہی کہتا رہا ہے کہ سب سے پہلے بڑے بچوں کو اسکولوں میں جانے کی انمتی ملے گی اس کے بعد پھر چھوٹے بچوں جو ہے وہ اسکول میں جا سکتے ہیں ایسے میں انلاک چار کے تحت اسکولوں کو کھولے جانے کا فیصلہ لیا گیا ہے انلاک چار میں دکانوں کو کھولے جانے کو لے کر بھی بات کہی جا رہی تھی لیکن سرکار کی طرف سے کہا گیا کہ اچانک سے سبھی دکانوں کو کھولنے سے بجار میں بھیڑ بڑھ سکتی ہے ایسے میں ایک دن الٹرنیٹ کر کے دکانوں کو کھولنے کھولے کر پرانی کا ایڈان ہی جاری رکھی گئی ایسے میں اب کہا جا رہا ہے انلاک 5 کے تحت جہاں مندر مسجدوں کھولنے کی بات کہی جا رہی ہے ایسے میں اب کہا جا رہا ہے کہ دکانوں کو بھی پرتی دن کھولا جائے برطمان میں جس مدے پر سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ مال کھولے جائیں ہالانکہ ریسٹورنٹ کو تو کھول دیا گیا ہے پردیس میں کورونا سنکریت مریجوں کی سنکھیا پرتی دن پچاس کے آس پاس آ رہی ہے وہیں بیہار میں سنکریت مریجوں کی سنکھیا اب تک جو ہے وہ 500 سے بھی کم ہے اگر پردیس میں ریک來說 اگر ہم بات کر لیں تو کورونا سنکریت مریجوں کا جو mandar ہوئاً 98% بیہار میں کورونا سنکریت مریجوں کی سنکھیا میں بھلے ہی کمی آ رہی ہے لیکن دیس میں کئی ایسے راج ہیں جہاں ایک بار پھر سے کورونا سنکریت مریجوں کی سنکھیا میں ایجاپہ ہو رہا ہے ایسے میں ہمیں خود سے ستر کرنے کی جرورت ہے بیہار اور بیہار سے جڑ ہوئی اور بیہر سنگھ کبروں کے لیے بنے رہے ہیں بیہاری نیوز کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنیباد